اسلام علیکم میں ہوں آپ کا ہوفٹ قدیر حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں قدیر ڈریکٹر یوٹیوب چینل تو آج میں جس ڈریکٹر کا ڈیٹی ریو کرنے جا رہا ہوں وہ ہے ایم ایس تین سو پچاس ہے ٹھیک ہے پچاس آس پاور میں یہ ڈریکٹر ہے ڈسک بریک ہے اور پاور سٹیرنگ ہے یہ ڈریکٹر ہے ٹھیک ہے تو اس کا میں آپ کو مکمل ڈیٹی ریو دکھانے جا رہا ہوں ساڑھے پانچ سے آپ کو ایک روپیہ بھی کم نہیں ملے گا ٹھیک ہے کاغذ وغیرہ کلیر ہے گجرہ والا تکلیہ علی اس کی لیکیشن ہے ڈسکرپشن میں بائی کا نمبر مجود ہے آپ لوگ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں تو اس کی کنیشن مقر آپ کو میں ابھی دکھا دیتا ہوں تو اس ٹریکٹر کے رائٹ سائٹ پر مجود ہو جی رائٹ سائٹ سے اس کی لک وغیرہ دیکھ لیں کچھ اس طرح کا نظر آ رہا ہے تو پہلے ہم اس کا فرانٹ ٹائر دیکھ سکتے ہیں فرانٹ ٹائر پر تھوڑی بہت گڑیو گیرہ مجود ہے آدھے ٹائر ہے آدھے سے کام ہی ہے ٹھیک ہے ساتھ آنے ٹائر ہے اور یہ اس کا فرانٹ ریب دیکھ لیں ترے مکر کٹیشن اتنی اچھی نہیں ہے یہ اوپر سے کلر وغیرہ آپ لوگ دیکھ لیں اس کا یہ اس کی چیسی کا کلر دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا پاور سٹیرنگ کا یہ پامپا آپ لوگ دیکھ لیں یہ پاور سٹیرنگ کے پائپ وغیرہ لگے ہوئے ہیں جیسی کا کلر ہوئی ہے دیری سا آپ لوگ دیکھ لیں دیری سکر ڈیزائن وغیرہ کچھ اس طرح کا ہے ٹھوک اور اسمبلی صرف اس میں لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ اس کی سیٹ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں دلیکس نہیں ہے فکس سا سیٹ یہ یہ اس کا سٹیرنگ ویل دیکھ لیں بہت ہی چھوٹا سا سٹیرنگ ویل لگایا ہوئے ہیں اور ڈیش بورٹ دیکھ لیں نو مادل ہے یہ ڈریکٹر ٹھیک ہے یہ میں آپ کو بتا دیا تو نو مادل ہے یہ اوپر سے اس کی شیلڈے مگرہ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ چھوٹا سا بمپر بھی اس پر لگا ہوئے ٹھیک ہے یہ دو تین اینگلے انہوں نے جوڑ کے بمپر بنایا ہوئے ہیں بہت ہی خوب صورت ہے اور چھوٹا سا ٹھیک ہے یہ فرنٹ سے اس کی کنڈیشن وغیرہ دیکھ لیں ٹوٹرل جین ونڈ ریکٹر ہے کوئی بھی پینٹ نہیں ہے اس میں ٹھیک ہے یہ مکمل جین ونڈ ریکٹر ہے تو لیفٹ سائیڈ پر مجھوڑ ہوں یہ آپ لوگ لیفٹ سائیڈ سے دیکھ سکتے ہیں تو ابھی میں اس ٹریکٹر کا آپ کو پامپر دکھا دیتا ہوں یہ آپ لوگ اس کا پامپر دیکھ سکتے ہیں نیچے سے اس کی چیسی کا کلر بغیرہ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا پائدان آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد اس کی اسمبلی آپ لوگ دیکھ لیں اسمبلی لگی ہوئی ہے اس میں تو یہ اندر سے مرگاڑ آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں مرگاڑ ریکٹر کنڈیشن وغیرہ مرگاڑ ٹھیک ٹھاک ہے کہیں پر بھی زانگ وغیرہ اس پر نہیں لگا ہوا تو پچھلے ٹائر آپ کو میں دکھا دیتا ہوں پچھلے ٹائر اس کے تقریبان نو آنے ٹائر ہیں ٹھیک ہے نو داس آنے ٹائر ہیں پچھلے اس کے پچھلے ریکٹر کنڈیشن آپ لوگ دیکھ لیں کہیں سبھی ٹوٹا ہوا نہیں ہے لیکن سانگ وغیرہ تھوڑا سا لگا ہوا ہے اور یہ پلیٹ بھی اس میں یوز کی گئی ہے ابھی میں اس ٹریکٹر کی پچھلی سائٹ پر میں یوز نہیں ہے بیک سائٹ سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹریکٹر ٹھیک ہے مرگاڑ کی حالت بہت اچھی ہے انڈیکیٹر مجود ہیں لائٹ وغیرہ پیچھے لگی ہوئی ہے یہ اس طرف کا بھی آپ لوگ ٹریکٹر دیکھ لیں یہ میں نے آپ کو نہیں تھا دکھایا یہ ابھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کا ٹریکٹر کنیشن وغیرہ چودہ نو اٹھائیس کے ٹائر ہیں اس کے پینتھر کے ٹھیک ہے ہک اس کی دیکھ لیں آپ لوگ تقریبا نارملی ہک لگائی ہے اس میں اور یہ اس کی لینک وغیرہ دیکھ سکتے ہیں یہ پچھلی ٹیوب اس کی دیکھ لیں امیف دو ساٹھ والی ٹیوب وغیرہ اس میں استعمال ہے ابھی میں یہ ٹریکٹر آپ کو سٹارٹ کر کے دخواہ دیتا ہوں اگر یہ سٹارٹ ہو گیا تو یہ اس کا ساؤنڈ گئرہ آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں موجودوں کو سٹاری ہلا آپ کو اس کا ساؤنڈ ہو گئے رہا چکتر بایا رہی ہے بائی کہہ رہے تھے کہ اس کا ساؤنڈ بھی آپ چکتر بایا کریں یہ سٹارٹ ٹریکٹر کھڑا ہو گئے یہ کہیں سے بھی دماغ وغیرہ نہیں مالا اور نہ ہی یہ بلو وغیرہ پھینگ رہا ٹھیک ہے ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ